بسم اللہ الرحمن الرحیم حقوق العباد کے حوالے سے ہم اس کی دو قسموں کا ذکر کریں گے نمبر ایک والدین کے حقوق والدین کے حقوق تو بیٹا والدین کے حقوق سمجھنے سے پہلے ایک چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو والدین کے حقوق ہیں وہی اولاد کے فرائض ہیں جو والدین کے حقوق ہیں وہی اولاد کے فرائض ہیں تو ترتیب کے ساتھ ہم والدین کے مختلف حقوق بیان کرتے ہیں تو اگر آپ کو سوال آجے پیپر میں والدین کے حقوق سے کیا مراد ہے یا سوال آجے اولاد کے فرائض سے کیا مراد ہے تو بیٹا ان دونوں کا ایک ہی آنسر ہوگا ان دونوں کا آنسر ایک ہی ہوگا یہ دونوں الگ الگ سوال نہیں یہ دونوں الگ الگ سوال نہیں بلکہ یہ ایک ہی سوال ہے اور ان کا جواب بھی ایک ہے یعنی والدین کے حقوق اولاد کے فرائض تو سب سے پہلے ہم مختلف حقوق کا ذکر کرتے ہیں نمبر ایک حسن سلوک حسن سلوک تو بیٹا والدین کے حقوق میں ایک حق حسن سلوک ہے اور یہ اولاد کا ایک فرض ہے اولاد کا ایک بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةَ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تو والدین کا مرتبہ اور مقام بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ والدین کا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے